ہیلو فرینڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹارڈس میں ہے بولی وڈ فلم انڈسٹی سے جوڑی ایک اور ویڈیو لے کے ایک بار پھر آوی ورز کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم بولی وڈ کے فیمیز پروڈیوسر ڈائریکٹر راجو موانی کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کریئر کا سکسیس ریشو بھی آپ ویور کے ساتھ شیئر کریں گے ویور راجو موانی نے بولی وڈ فلم انڈسٹری میں ایزا پروڈیوسر اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا اور ایزا پروڈیوسر ان کی ڈیبیو مووی تھی علاقہ جو کہ 1989 کو ریلی ہوئی تھی اور ایزا ڈائریکٹر بھی انہوں نے موویز کی ہیں جو کہ ایزا ڈائریکٹر ان کی ڈیبیو مووی تھی 1995 کی فلم سرکشا تو ایور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایزا ڈائریکٹر پروڈیوسر راجو موانی کی کمپلیٹ بوکس آفیس کریئر انیلائز کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کمپلیٹ کریئر کا سکسیس ریشو بھی آپ ویور کے ساتھ شیئر کریں گے امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش بھی آپ ویور کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائٹس ہی ہماری اصل ارننگ ہے تو چلیں پرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کی یہ ویڈیو تو ایور راجو موانی کی ایزا پروڈیسر ڈیبیو مووی کا نام تھا علاقہ اور اس ویڈیو کو ڈائریک کیا تھا عزیز سجاول نے فلم کی لیڈ کاسٹ میں دھرمیندر، مزن جگواتی، سنجیدت، مادھولی ڈکشٹ، امریتہ سنگھ شامل تھے اور یہ فلم بارہ ماہی 1989 کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک ایکشن ڈراما مووی تھی جسے آئین ڈیوی ٹین میں سے 4.7 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ 85 لیکس اور اس نے انڈیا میں 3 کروڑ 60 لیکس کی کلیشن کی اور فلم کے ورڈ بارڈ کلیشن تھے 5 کروڑ 95 لیکس اور باکس آرڈیس پر علاقہ ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی اور فرینڈ راجو موانی کی ایزا پروڈیسر نیکس مووی تھی بلوان اس فلم کو ڈارکیا تھا دیبک آنان نے فلم کی لیڈ داس میں سنیل شیٹی، دیبیا بارتی، ٹینو آنان اور ڈینی شامل تھے اور یہ فلم 11 سپتمبر 1992 میں کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک فل ایکشن ایڈوینچر مووی تھی جسے آئین ڈیوی ٹین میں سے 4.3 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ 80 لیکس اور اس نے انڈیا میں 3 کروڑ 80 لیکس کے کلیشن کی اور فلم کے ورڈ وائٹ کلیکشن تھے 7 کروڑ اور باکس آفیس پر بلوان ایک سی میں ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی ایزا پروڈیسر راجو موانی کی نیکس مووی تھی امتحان اور اس نے ان کو ڈارکیا تھا حریب آوے جانے فلم کی لیڈ داس میں سنی دیول سیولی خان، ریوینہ ٹرنن اور اسرانی شامل تھے اور یہ فلم 11 مارچ 1994 کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک ایکشن رومانٹک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی ویڈن میں سے 5.3 سٹار دیئے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ 90 لیکس اور اس نے انڈیا میں 3 کروڑ 9 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ وائٹ کلیکشن تھے 4 کروڑ 48 لیکس اور باکس آفیس پر امتحان ایک ایوریج مووی قرار دی گئی اور فرنڈ ایزا ڈائریکٹر راجو موانی کی ڈیبیو مووی تھی سرکشا فلم کی ریڈ گاس میں شامل تھے سنیل شیڈی، سیف علی خان، مونیکہ بیدی، شیبا، دیویا دتا اور عدیتیا پنچولی اور یہ فلم تین مات 1995 کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک ایکشن فریل رومانٹک مووی تھی جسے آئیم ڈی وی ٹن میں سے 4.2 سٹار دیئے گئے تھے فلم کا جار تھا 2 کروڑ 50 لیکس اور اس نے انڈیا میں 3 کروڑ 82 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ وائٹ کلیکشن تھے 5 کروڑ 41 لیکس اور باکس آفیس پر سلکشا ایک بیلو ایوریج مووی قرار دی گئی راجو موانی کی ڈیریکشن میں بری نیکس مووی تھی رام اور شیام فلم کی لیڈ کاسٹ میں سمراد مگر جی، مانک بیدی، مکیش رشی، دیویا دتا اور ڈینی شامل تھے اور یہ فلم 20 دسمبر 1996 کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک فل ایکشن کرائیم ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 4.7 سٹار دیئے گئے تھے اور بیور اس مووی کے دونوں ہیرو سمراد مگر جی اور مانک بیدی ان دونوں کو اس طرح لیا جاتا تھا جیسے سنیل شیٹی یا اکشے کمار کے ریکلیسمنٹ کے طور پر ان دونوں کو استعمال کیا جاتا تھا چار سے پانچ موویز میں ان دونوں نے سنیل شیٹی اور اکشے کمار کو پوٹری کیا ہے اپنی موویز میں تو بیور بات کرتے ہیں رام اور شیام کے بجٹ کی تو یہ فلم 1.75 لیکس میں بنی تھی اور اس کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 1.47 لیکس اور فلم کے ورڈ وارڈ کلیکشن تھے 2.59 لیکس اور باکس آفیس پر رام اور شیام یہ ایک فلا فلم قرار دی گئی اور بیور راجی مووانی کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی تھی اس کی ٹوپی اس کے سار فلم کی ریڈ کارٹ میں شرک کپور مکل دیو دیوی اردتا اور عرونا ایرانی پریم چوکڑا شامل تھے اور یہ فلم 17 جولائی 1998 کو ریڈ ہوئی تھی اور یہ ایک فل ایکشن ٹرائم ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 4.7 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجٹ تھا 1 کروڑ 25 لیکس اور فلم نے انڈیا میں جس 58 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ وارڈ کلیکشن ہوئے 1 کروڑ اور باکس آفیس پر اس کی ٹوپی اس کے سار ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی اور فرینڈ ایڈر پروڈیسر راجو موانی کی نیکس مووی تھی مدہ جسے ڈاریک کیا تھا سوراب شکلہ نے فلم کی لیڈ کاس میں آریاں ببر پریشان نرائن عدیتیا شریفاستف شامل تھے اور یہ فلم 12 دسمبر 2003 کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ گراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 4 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجٹ تھا 1 کروڑ 75 لیکس اور فلم نے انڈیا میں جس 35 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ وائٹ کلیکشن میں 45 لیکس اور باکس آفیس پر مدہ ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی اور فرینڈ راجو موانی کی ایسا پروڈیسر نیکس مووی تھی اب بس اس فلم کو ڈاریک کیا تھا راجیش کمار سنگھ نے اور فلم کی لیڈ کاس میں چیتانیا، عدیت، شیوار علی، عرون بکشی اور روحید روائز شامل تھے اور یہ فلم 26 نومبر 2004 کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک رومانٹک ڈراما تھرل مووی تھی جسے آئیم ڈیوی ٹین میں سے 3.4 سٹار دیے گئے تھے فلم کا ویڈر تھا 2 کروڑ اس نے انڈیا میں 97 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کی ایک ورڈ وائٹ کلیکشن میں 1 کروڑ 40 لیکس اور باکس آفیس پر اب بس ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی اور فرین ایزر ڈاریکٹر پروڈیسر راجو موانی کی نیکس مووی کا نام تھا انو رازہ فلم کی ریڈ کاس میں دیشا چودری سچن کھیٹ کر موہن جوشی ریشیتہ بڑ وغیرہ شامل تھے اور یہ فلم 24 فروری 2014 کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک ڈراما مووی تھی فلم کا ویڈر تھا 1 کروڑ 75 لیکس اور اس نے انڈیا میں جس 5 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ وائٹ کلیکشن ہوئے 7 لیکس اور باکس آفیس پر انو رازہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور یہی ایزا ڈائریکٹر پروڈیسر راجو موانی کی ریلیز ہونے والی اب تک کی آخری مووی ثابت ہوئی ہے اور فرینڈ راجو موانی کی ایزا ڈائریکٹر پروڈیسر کمپلیٹ کریئر کا سکسس ریشو نکالے تو انہوں نے ایزا ڈائریکٹر پروڈیسر نو موویز کی ہیں جن میں سے ایک مووی ہٹ ایک سیمی ہٹ ایک ایوریج ایک بیلو ایوریج رہی ہے اور ان کے کریئر میں ایک مووی فلوب اور چار ڈیزاستر رہی ہیں تو اس حساب سے ایزا ڈائریکٹر پروڈیسر راجو موانی کا کمپلیٹ کریئر کا سکسس ریشو بنتا ہے 44.44% اور فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو راج کی اس ویڈیو میں ہم نے ایزا ڈائریکٹر پروڈیسر راجو موانی کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز اور ان کا سکسس ریشو تو آپ ویور کے ساتھ شیئر کیا ویور آج کی اس ویڈیو موجود راجو موانی کی ڈائریکشن اور پروڈیکشن میں بننے والی ان نو موویز میں آپ کی فیورٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیورٹ موویز کے نام مینشن کرنا نہ مولیے گا اور نیکس ویڈیوز میں آپ بولی موڈ فلم انڈسٹری سے جڑے کن سٹار ڈائریکٹر اور پروڈیسر کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کے نام مینشن کریں میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا تو فرنڈ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل محسان سٹار ڈس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورس کا بہت بہت شکریہ